اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ کلاس زہرہ بخاری آج ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار ریسی پی آج کی ریسی پی ہے خاص پاستہ لوز کے لیے آج ہم بنائیں گے چیزی پاستہ سٹیکس بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی اور بہت ہی فٹا فٹ بنے والی ریسی پی ہے تو چلی کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسی پی کا آغاز اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہرنی اپلوڈ اب تک بہت سانی پوائن سکے تو چلی کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کے حالے ٹھیک ہو انشاءاللہ میرے سارے بہنا بھائی بلکل ٹھیک تھا کوسن اللہ پاک دے کرم نالہ سی بھی بلکل ٹھیک ہا تیجی بڑی زبردست ریسی پی لے کے آیا آج ہم بن ساں چیزی پاستہ سٹیک تے بہت مزید ہی بن کے تیار ہو سی جیڑے پسند کر دن چیزی پاستہ تے انہا ویڈیو ہو گئے تے تو اسی ضرور بڑے آئے انشاءاللہ تہاں بہت پسند ہو سی تیاؤ جی رس پی شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیک کپ میں لے لیا پاستہ اسنو پانی ایک لیٹر دے ویچے ابال کے تو اس دے اندر ہیک چمچ بھر کے آئل دی ڈال دے کوکنگ آئلو ٹھیکے سر سندھ تیل نہیں ڈالنا دوسرا کوکنگ آئل ایک جڑی چایا لیچے مچے نا وہ بھر کے نمک دی ڈال دے نی اسنو بویل کر لینا تقریباً اٹھ تو نو منٹ ہو جس تیام تو اسی چیک کرو نا کہ اے صحیح اس طرح اس طریقے دا ہو گیا تا پھر اسن چھنیچ نکال لینا تے چھنیچ نکال کے اس لیو نا لے تے تھنڈا پانی ڈالنا ٹھنڈا پانی ڈال کے ہلکا ہلکا آئلی پھر کار دینا میرے یار جس طرح میں کیکتا بیکھو نا اس طریقے نا لوں تے میرا پاس تھا ٹھنڈا ہو گیا ادھر میں لے لیا کچھ اولیوزن سفید آلے اے ٹماتر پیس کے نا بوائل کر لیا میں تے تے اسنو پیس کے اس دے اندر نا پپریکا میرچ ڈالیے ٹھیک ہو گیا تے اگر تُسی ویسے بھی گرینڈ کر سکتے ہو ٹماتر ہیک لیا کے تے میرا کیچپ ہے دو تین چمچا چھوٹکی ایک دڑا میرا چھے تے اے ہاف چمچ لیسن تا پوڈر ہے تُسی لیسن جیڑا نا ویسے بھی ڈال سکتے ہو اب پیس کے بھی تے جیڑی ہاف چایا لی چمچ ہے اس تو تھوڑے کم میں نمک ٹماتر دے جیڑا پیسٹ بنا کر رکھیا اسنو ڈال دینے ہیں اس دے اندر تھوڑا پانی ڈال دینے ہیں اس دے اندر کیچپ ڈال دینے ہیں جیڑی تماتر دے پیوری بڑھونی نا اسنو پھر چھانی چھانڈ لے گئے آئے ٹھیک ہے تے ہالے جیڑ نمک لیسن ڈال دینے ہیں اگر تُسی لیسن پیسٹ کے ڈالنا تو پھر پہلے تُسی نا تھوڑا جو آئل ڈال کے نا تو اسن فرائی کر کے پھر کیچپ ڈالیا آئے تے چیزاں تقریباً اسنو ایک تو ڈیڈ منٹ ماشاءاللہ پک کے تیار ہو گئے اسنو ڈال نیا کٹوری اس طرح نا بیکری تو شاشلک سٹک مل ویندی ہے نا تکیاں چھوی کام ماہ ویندی یہ تُسی پیکٹر لاؤتا اس تو بھی کافی ہونی ہے اسنو اسی کس طریقے نال کرنا اس طریقے نال برابر رکھنی ٹھیک ہو گیا تاکہ ایک کجا ڈیزین بنے جی ساریاں سی ایسے ترہ نا سٹک دے اندر لاؤ لے نیا ٹھیک ہے جی تو اس طرح مساریاں تیار کر لے نیا نا اسی ایسے بڑھایا نا ٹماٹر دی پیوری جائی اے ہوتے اسی لاؤنے اس طریقے نا اس طرح نا پلیٹ دے بیچنا ہم بٹر فیپر رکھ لے نا اس طریقے نا لکھتے رکھ دے ہمانا لاؤ کے جی تو اس طرح نا سارے تے میں لاؤ لیا تے ہونے اے چیز جڑی نا اس دو تے رکھ دے ہمانا اس طریقے نا اس دی میں پہلے ہی نا کدو کاش کر لے یہ چیز ہے یہ میری مزریلا چیز ہے اس طریقے نا جی تو چیز میں نا ساریاں تے لاؤ لئیے تے ہونے اس دو تے اسی لسان کچھ شملہ میرچ اس طریقے کچھ ٹماٹر سفید ارگینو ہے نا اے اللی لال ہے نا جی تو اس طریقے نا نا مساری ہے جڑا نا اس دو تے لال ہے تو ہون رہے گئی ارگینو ارگینو ہے نا خشبو باستے ہون دی تے لال ہے نا بالکل اس دوی زیکت ہون پی زیالہ اسی انشاءاللہ جی تو اسی پتی لچ کرنا تو اسے طریقے نال جس طرح کیک بیک کر دیا اسے طریقے نال کرنا تو میرے کل آوان ہے میں آوان دویج اس نے خالی چیز ہی میلٹ کرنی آوان دویج کر لینا ماشااللہ جی چیز ہی پاس تے سٹیک ون کے تیار ہو گیا تو بہت مزدہ تیار ہویا آوان دویج میں میلٹ کر لیا تو اگر تُسے پتی لچ کرنا پتی لچ بھی تُسی میلٹ کر سکتے ہو بہت مزدہ تیار ہو گیا تو ماشااللہ مزدی ون کے تیار ہو اسے ٹکاں بہت مزدی گیا ٹھیک ہے لائک شیئر ضرور کیتا کرو بہت شکریہ تُسی بہت سپورٹ کر دے ہو ٹھیک ہے جی اس دنال میں چانی اجازت اپنا رکھیں دیر سارا خیال میرے واسے میری فیملی واسے کر دے ہوئے دعا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ایک نیوگا سی بھی کے ساتھ آبدہ کے لئے اللہ حافظ چینل کو لائک شیئر کمیٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بلکو بھی بلک سائے ساکہ ہماری ہرنی اپلوڈ آف تک بہت آنی پہن سکے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ